بسم اللہ الرحمن الرحیم روح کی بیماریاں اور ان کا علاج احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم اقتباس اور اختصار کے ساتھ نمبر ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غیر عورت کی طرف دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے اور شہوت انگیز باتیں سننا جو زنا کی رغبت پیدا کریں یہ کان کا زنا ہے اور زبان سے غیر محرم عورتوں سے گفتگو کر کے خوش ہونا یہ زبان کا زنا ہے اور ہاتھوں سے نامحرم عورتوں یا خوبصورت لڑکوں کو چھونا یہ ہاتھ کا زنا ہے اور پاؤں سے ان کی طرف چل کر جانا پاؤں کا زنا ہے اور دل تو حرامکاری کی آرزو اور چاہ کرتا ہے اور شرمگاہ اس چیز کی تک زیب یا تصدیق کرتی ہے آزا کی سرحدوں کی حفاظت ہی سے دل کا دار الخلافہ بھی محفوظ ہوگا جس ملک کا بادر محفوظ نہیں اس کا ہیٹ کوائٹر بھی محفوظ نہیں نمبر دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ راستوں پر بیٹھنے سے اجتناب کرو اور اگر بزرورت بیٹھنا ہی ہو تو راستے کا حق ادا کرو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے کا کیا حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ نظریں نیچی رکھنا کسی کو عزانہ دینا سلام کا جواب دینا عمر بالمعروف اور نہیں عن المنکر یعنی بھلی بات کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا نمبر تین حضرت جریر رضی اللہ عنہ نے تریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک نظر کا کیا حکم ہے ارشاد فرمایا کہ اس طرف بسرہ کا اپنی نگاہ کو پھیر لو اس حدیث میں معلوم ہوا کہ اچانک نظر معاف تو ہے مگر اس نظر کو جمعنا حرام ہے فوراً اس اجنبیہ یا لڑکے سے نظر کو پھیر لینا چاہیے نمبر چار حضرت امی سلمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بات تھی کہ حضرت عبداللہ ابن امہ مکتوب نابین صحابی رضی اللہ تعالی عنہ آئے ان کو آدھے دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں پردہ کرو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ نابینہ نہیں ہیں کہ نہ ہم کو دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہم کو پہچان سکتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرمائے کہ تم تو نابینا نہیں ہو اور کیا تم ان کو دیکھ نہیں رہی ہو امام زہری کہتے ہیں کہ اگر نابالغ اور کمسن لڑکی ہو لیکن اس کی طرف دیکھنے سے خواہش پیدا ہوتی ہو تو اس کے کسی عضو کو دیکھنا جائز نہیں نمبر پانچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرمائے کہ اجنبی عورتوں سے بچو ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیور کے بارے میں کیا حکم ہے ارشاد فرمائے کہ دیور تو موت ہے شہر کے حقیقی بھائی کو دیور کہتے ہیں اور شہر کے ہر قریبی رشتدار کبھی یہی حکم ہے جیسے شہر کے چچزاد بھائی وغیرہ ان لوگوں سے سخت احتیاط کا حکم ہے نمبر چھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کوئی شخص کسی اجنبی عورت کے ساتھ خلوت نہ کرے مگر یہ کہ اس کا وہاں محرم بھی موجود ہو مسئلہ کسی نامحرم عورت یا کسی خوبصورت لڑکے کے پاس تنہائی میں بیٹھنا جائز نہیں اور بالخصوص اجنبی عورت کے ساتھ خلوت کرنا بالاتفاق حرام ہے نمبر ساتھ لا تنظرو علی المردانی فإن فیہم لمعتم من الحوری بے ریشت لڑکوں کی طرف نظر مت کرو کیونکہ ان کے حسن میں حوروں کی جھلک ہے جس سے قلب کو کشش ہوتی ہے اور اس سے اندیشہ فتنے کا ہوتا ہے فائدہ بعض بے علم یا بددین صوفیوں اور نقلی درویشوں نے بے ریش لڑکوں سے محبت اور شہوت پرستی کو شغل عیش بنا رکھا ہے اور بعض نے ذریعہ قرب الہی سمجھ رکھا ہے لڑکوں سے شہوت پرستی گناہ کبیرہ اور حرام ہے لیکن حرام فعل کو ذریعہ قرب الہی سمجھنا تو سخت ظلالت اور کفر ہے نمبر آٹھ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرمایا سب سے زیادہ خوف جو میں اپنی امت پر کرتا ہوں وقوم لوت کا عمل ہے نمبر نو حضرت عبداللہ بن عباس وحضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرمایا ملعون من عمل قوم لوت جس شخص نے قوم لوت کا عمل کیا وہ ملعون ہے خدا کی رحمت سے دوری گواربی میں لعنت کہتے ہیں نمبر دس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قوم لوت والے عمل کے فائل و مفعول پر دیوار گرا کر ہلاک کر دیا نمبر گیارہ حق تعالی نظر رحمت سے نہ دیکھے گا اسے شخص کی طرف جس نے کسی مرد کے ساتھ بدفعلی کی یا اپنی بیوی کے پاکانے کے مقام سے شہوت پوری کی نمبر بارہ ایک جوان شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھے زنا کی اجازت دی جاوے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریاب فرمایا کیا تمہاری ماں زندہ ہے عرض کیا ہاں فرمایا کہ اگر تمہاری ماں سے کوئی زنا کرے تو کیا معلوم ہوگا عرض کیا نہایت مکروع و ناغوار ہوگا اور سخت غیرت آئے گی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تمہاری خالہ زندہ ہے کیا تمہاری بھوپی زندہ ہے کیا تمہاری ہمشیرہ زندہ ہے ہر ایک کے ساتھ آپ نے اس کی والدہ والا معاملہ پیش فرمایا اس نے ہر ایک کے معاملے میں اظہار ناغواری اور اظہار غیرت کیا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا جس کے ساتھ تم بھی زنا کی خواہش کروگے وہ کسی کی ماں ہوگی یا کسی کی خالہ یا بھوپی یا بہن ہوگی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سینے پر ہاتھ مار کر یہ دعا فرمائی اللہم مغفر ذنبہ وطہر قلبہ یا اللہ اس کے گناہ معاف فرما اور اس کے قلب کو پاک فرما اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما پھر اس شخص نے کہا کہ اس کے بعد مرتے دم تک زنا کا وسوسہ بھی کبھی نہ آیا نمبر تیرہ حضرت عقاف رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا کہ کرف ایک عبادت گزار شخص تھا کسی سمندر کے کنارے تین سو سال تک اس طرح عبادت کی کہ دن کو روزہ رکھتا رات کو نماز میں قیام کرتا پھر ایک عورت کے عشق میں مبتلا ہو جانے کی سبب حق تعالی کے ساتھ کفر کیا اور سب عبادت کو ترک کر دیا پھر حق تعالی نے ان کو خلاصی عطا فرمائی اس بلا سے ان کے بعض عمل کی برکت سے اور توجہ فرمائی اور معاف فرما دیا پھر مخاطر سے فرمایا اے عقاف تم نکاح کرو وَإِلَّا فَأَنْتَ مِنَ الْمُدْبِرِينَ وَرْنَا تو تُو خسارے میں ہوگا اسی طرح حدیث کے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ارشاد فرمایا شراروکم عزابوکم وَأَرَازِلُ مَوْتَاكُمْ عزابوکم تم میں سب سے برے وہ لوگ ہیں جو بدون بیوی کے ہیں اور تمہارے مرنے والوں میں برے لوگ وہ ہیں جو بدون بیوی کے تھے اور عقاف رضی اللہ تعالی عنہ کو نکاح نہ ہونے کی سبب شیطان کا بھائی فرمایا نیز ارشاد فرمایا کہ صالحین پر شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار عورتیں ہیں پھر حضرت عقاف رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کر لیا فائدہ اس حدیث میں نکاح کی ترغیب ہے اور نکاح نہ کرنے کے فتنوں کا ذکر ہے لیکن نکاح سے مجبور لوگوں کے لئے دوسری روایت میں علاج روزہ مذکور ہے نمبر چودہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ وہ شخص مسکین ہے وہ شخص مسکین ہے جس کی بیوی نہ ہو لوگوں نے عرض کیا کہ وَإِنْ كَانَ كَسِيرَ الْمَالِ اگرچہ مال کثیر رکھتا ہو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ مال کثیر رکھتا ہو پھر فرمایا وہ عورت مسکین ہے جس کا شوہر نہ ہو لوگوں نے عرض کیا وَإِنْ كَانَ كَسِيرَ الْمَالِ اگرچہ مال کثیر رکھتی ہو اشاد فرمایا اگرچہ مال کثیر رکھتی ہو نمبر پندرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشاد فرمایا کہ دنیا پونجی ہے اور دنیا کی بہترین دولت نیک عورت ہے نمبر سولہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ عورتوں کے صرف حسن کو دیکھ کر یا صرف مال دیکھ کر نکاح نہ کرو کیونکہ ہو سکتا ہے حسن اس کو برائی کی طرف لے جاوے اور مال اس کو سرکش اور بتتمیز کر دے پس نکاح میں دین کو مقدم رکھو یعنی دیندار عورت سے نکاح کرو نمبر سترہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا جس تک نے نکاح کر لیا اس نے بے شک نصف ایمان مکمل کر لیا اور نصف باقی میں اللہ تعالی سے ڈرتا رہے فائدہ نکاح سے دل کو سکون رہتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت آسان ہو جاتی ہے بس حمت اور تقوی کا احتمام رکھے تو انشاءاللہ تعالی محفوظ رہے گا نمبر اٹھارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ عورت جب سامنے سے آتی ہے تو شیطان کی صورت میں یعنی اس کا سامنہ اور اس کا پیچھا دونوں دل کو اور ایمان کو خراب کرتا ہے پس جب کسی شخص کی نظر کسی عورت پر پڑ جاوے اور اس کا خیال آئے تو اپنی اہلیہ سے صحبت کر لے اس عمل سے اس کے نفس کا برا تقاضہ دفع ہو جاوے گا ایک اور حدیث میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں اِنَّ الَّذِي مَعَهَا مِسْلُ الَّذِي مَعَهَا یعنی جو تمہاری بیوی کے پاس ہے وہ بھی مثل اس چیز کے ہے جو اس اجنبیہ کے پاس ہے نمبر انیس مَنْ عَشِقَا وَكَتَمَا وَعَفَّا سُمَّ مَاتَ فَهُوَ شَهِيدٌ جو شخص عاشق ہوا اور اپنے عشق کو چھپایا اور عفیف رہا یعنی نہ آنکھ سے دیکھتا ہے نہ ہاتھ سے خط لکھتا ہے نہ پاؤں سے جاتا ہے اس کی گلی میں نہ دل میں قصدن اس کا خیال لاتا ہے اور اس ضبط و گھٹن سے مر گیا تو وہ شہید ہے نمبر بیس حضور صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمائے کہ عورت شیطان کی جال ہے حبائل کے معنی پھندہ اور جال یعنی شیطان عورتوں کے ذریعے سے مردوں کا شکار کرتا ہے نمبر اکیت حضرت اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اِنَّ النَّظَرَ سَحْمٌ مِّن سِحَامِ اِبْلِيسَ مَتْمُومٌ مِّن تَرَكَهَا مَخَافَتِ عَبْدَلْتُهُ اِمَامًا يَجِدُ حَلَاوَتَهُ فِي قَلْبِهِ حدیثِ قدسی ہے حق تعالیٰ کا اشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل فرمایا نظر شیطان کے تیروں میں سے زہریلہ تیر ہے جو اس چخص میرے خوف سے باوجود دل کے تقاضے کے اپنی نظر پھیر لے میں اس کے بدلے اس کو ایسا پختہ ایمان دے دوں گا جس کی لذت کو وہ اپنے قلب میں محسوس کرے گا نمبر بائیس جب تم میں سے کوئی دیکھے کسی حسین عورت کو اور وہ اس کو اچھی معلوم ہو پس اس کو چاہیے اپنی بیوی کے پاس چلاوے یعنی اس نے صحبت کرے فَإِنَّ الْبُزْعَ وَاحِدٌ وَمَعَهَا مِثْلُ الَّذِي مَعَهَا کیونکہ شرمگاہ دونوں جگہ ایک ہی سی ہے اور بیوی کے پاس بھی ویسی ہی چیز ہے جیسی اس اجنبی عورت کے پاس ہے ارشاد حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب دیوبندی رحمت اللہ علیہ اپنی نظر کو ہر چیز میں صرف حاجت روائی کے درجے تک منحصر رکھنا چاہیے اور لذت کے درجے کے در پہ نہ ہو کیونکہ لذت کی کوئی حد نہیں پس جو اس کے در پہ ہوگا اس کو کبھی تشویش سے نجات نہ ہوگی اور جو شخص حاجت نفس پر کفایت کرے گا جس وقت حاجت پوری ہو جاوے گی اس کو سکون ہو جاوے گا پس اجنبیہ کی فرش کو اپنی بی بی کی فرش پر کوئی افزونی نہیں دونوں میں فرق کرنا محش شیطان کا ملمہ ہے یہ تقریر حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمت اللہ علیہ کی ہے جس کو حضرت اقدس حکیم الامت مولانا تانوی رحمت اللہ علیہ نے التشرف جلد سالس میں نقل فرمایا ہے بلعم بن باورہ کی عبرتناک حکایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ عالم مقتدہ جس کا نام بلعم بن باورہ ملک شام بیت المقدس کے قریب کنعان کا رہنے والا تھا بعض روایت میں ہے کہ بنی اسرائیل میں سے تھا جب غرط فرعون اور فتح مصر کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو قوم جببارین سے جہاد کا حکم ملا تو جببارین خائف ہوئے اور جمع ہو کر بلعم بن باورہ کے پاس آئے اور دعا کی درخواست کی کہ ہمارے مقابلے سے حق تعالیٰ ان کو واپس فرما دیں بلعم بن باورہ کو اسم عاظم معلوم تھا اس کے ذریعے جو دعا کرتا تھا قبول ہوتی تھی بلعم نے کہا افسوس کہ وہ اللہ کے نبی ہیں ان کے ساتھ اللہ کے فرشتے ہیں میں ان کے خلاف کیسے بدعا کر سکتا ہوں اس سے تو میرا دین اور میری دنیا دونوں تباہ ہو جائیں گی ان لوگوں نے جب بے حد اسرار کیا تو بلعم نے کہا اچھا میں حق تعالیٰ سے اس نوع کی دعا کی اجازت لیتا ہوں اس نے کوئی عمل یا استخارہ کیا جواب میں اس کو بتلایا گیا کہ ہرگی جیسے نہ کریں اس نے قوم کو بتلایا کہ مجھے بدعا کرنے سے روک دیا گیا اس وقت قوم جببارین نے بلعم کو بڑا حدیہ پیش کیا جو در حقیقت رشوت تھی اس نے حدیہ قبول کر لیا پھر اس قوم کے لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے اور اس کی بیوی نبی مشورہ دیا کہ رشوت قبول کر لو پس وہ بیوی اور مال کی محبت میں اندھا ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائی کہ خلاب بدعا کرنا شروع کی اس وقت قدرت الہیہ کے ایک عجیب کرشمہ یہ ظاہر ہوا کہ جو کچھ وہ کلمات بدعا نکالتا وہ کلمات جببارین کے لئے نکلتے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لئے نکلتے ہی نہ تھے پس قوم جببارین کے لوگ گھبرا گئے اور چلا اٹھے کہ تو ہمارے خلاب بدعا کر رہا ہے بلعم نے کہا میں کیا کروں میری زبان میرے اختیار سے باہر ہو گئی ہے نتیجہ یہ ہوا کہ اس قوم پر تباہی آئی اور بلعم کو یہ سزا ملی کہ اس کی زبان لٹک کر سینے پر آگئی اس عذاب کا قرآن حکیم میں ذکر ہے فَمَسَلُهُ كَمَسَلِ الْكَلْبِ اِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْحَسْ اَوْ تَتْرُكْهُ يَلْحَسْ پس بلعم کا حال ایسا ہے جیسے کتے کا کہ اس پر بوجھ لا دو تو ہاپنے لگے اور اگر چھوڑ دو تو تو بھی ہاں پہ پھر بلعم نے کہا ہے میری قوم اب تو میری دنیا و آخرت تباہ ہو گئی مگر ہم تمہیں ایک چال بتاتے ہیں جس کے ذریعے تم موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لشکر پر غالب آ سکتے ہو وہ چال یہ ہے کہ تم اپنی حسین لڑکیوں کو مزین کر کے بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیج دو یہ لوگ مسافر ہیں گھروں سے مدت کے نکلے ہوئے ہیں اس تدبیر سے بنی اسرائیل کے شخص فتنے میں مفتلا ہو گیا حضر موسیٰ علیہ السلام نے بہت روکا مگر نہ مانا جس کے نتیجے میں بنی اسرائیل پر تعون کا سخت عذاب آیا اور ستر ہزار اسرائیلی مر گئے بعد ازا جس شخص نے برا کام کیا تھا اس جوڑے کو قتل کر کے منظر عام پر ٹانگ دیا کہ سب لوگوں کو عبرت حاصل ہو اور سب نے توبہ کی اس وقت عذاب رفع ہوا